اسلام علیکم آج کی میری یہ ویڈیو ایک خودصر اور زدی مرد کی اپنی بیوی سے محبت کے اقرار کی خوبصورت داستان ہے کہانی شروع ہونے سے پہلے اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو اردو سینٹر پلس کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفکیشن کو آن کر دیں تاکہ آپ کو ملتی رہیں تمام چینل اپ ڈیٹس کہانی پسند آنے پر ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجئے رات کسی پہر میری آنکھ کھلی تو عجیب سا احساس ہوا اچانک سانس رکی تھی یا دل کی دھڑکن جیسے کسی نے بہت بھاری پتھر میرے سینے پر لا رکھا ہو مجھے تو ابھی دل کا کوئی آرزہ نہیں تو پھر ایسا کیوں محسوس ہو رہا ہے شاید بہت دیر سے بائیں جانب کروٹ لیے سوتا رہا ہوں اب مجھے کروٹ بدلنی چاہیے ویسے بھی کروٹ نہ بدلنے کی وجہ بھی تو نہیں رہی ایک بار پھر میرا دل اچھل کر حلق میں آ گیا ارے میں ایسا سوچ بھی کیسے سکتا ہوں میں نے خود کو جھڑکا نہیں ایسا نہیں ہو سکتا ایسے کیسے جا سکتی ہے مانا میں نے کبھی اس کا ہاتھ تھام کر ساتھ جینے مرنے کی قسمیں نہیں کھائیں مگر کیا ہم مشرقی لوگ شادی کرتے وقت غیر ارادی طور پر اپنے دلوں میں ایسے ہی اہدو پیما نہیں کر لیتے کسی کے سمجھائے بغیر ایک دوسرے کو ٹھیک سے جانے پہچانے بغیر ہی ہمیں ایک دوسرے سے محبت ہو جاتی ہے ایسا میں نہیں میری مرہوم امہ بھی کہا کرتی تھی جب شادی سے ایک رات پہلے میں نے ان کی گوت میں مو چھپا کر ڈرتے ڈرتے کہا تھا کہ امہ بھی بھلا میں کسی اجنبی عورت سے محبت کیسے کر سکتا ہوں جس کو بس ایک نظر دیکھا ہو جس کی آواز تک کی پہچان نہ ہوئی ہو جس کی آہٹ کبھی محسوس نہ کی ہو جو خوشبو کون سی لگاتی ہے وہ تک معلوم نہ ہو تو بھلا ایسے کسی کو کیسے دل دیا جاتا ہے امہ بھی اور امہ بھی نے ہمیشہ کی طرح کس قدر پیار سے سمجھایا تھا محبت تم نہیں وہ تم سے کرے گی بیٹا اور تمہیں بس اس کی محبت کی عادت ہو جائے گی عورت تو ہے ہی محبت سر تا پیر محبت مگر مرد مرد زیادہ تر عادی ہوتا ہے عورت کو معلوم ہے کہ مرد کو عادی بنانا ہے اکل مند عورت کبھی مرد کو محبت کرنے پر مجبور نہیں کرتی بس اپنی محبت کا عادی بنا دیتی ہے اور مجھے اپنی بہو پر پورا پورا بھروسہ ہے تم زیادہ فکر نہ کرو ایک دن تم آنکھ کھولو گے اور تمہیں لگے گا کہ بس آج سے تم اس کے بغیر نہیں رہ سکتے تمہیں اس کے کھو جانے سے ڈر لگنے لگے گا تم اس کی چھوٹی چھوٹی نادانیوں پر ہسو گے مزاک اڑاؤگے اس کی بے وکوفیوں پر تنز بھی کرو گے مگر اس سے دور ہو جانے کا خیال ہی تمہیں بے چین کر دے گا اممہ بھی کی باتوں سے مجھ میں چھپا زدی مرد اپر کر سامنے آ گیا میں ایسا ویسا کوئی معمولی بندہ نہیں کہ ذرا سی عورت کی محبت کے جال میں بھس جاؤں اممہ آپ تو مجھے ابھی تک چھوٹا بچہ ہی سمجھتی ہیں شاید میں چھوٹا بچہ نہیں تھا پھر بھی کتنی دیر تک اممہ بھی کی گوت میں مو چھپائے پڑا رہا اممہ بھی غلط کہہ رہی ہے کہ مرد محبت نہیں کرتا صرف آدھی ہوتا ہے مجھے کس قدر محبت ہے اممہ بھی سے ہمیشہ سے تھی گومے گھر میں تین بھائیوں اور ایک چھوٹی بہن کا سب سے بڑا بھائی ہوں اور اببامیہ کے گزر جانے کے بعد میں نے ہی کم عمری سے اببامیہ کی جگہ سنبھال لی اور گھر کا کاروبار اپنے کندھوں پر لاد لیا تو کیا یہ سب صرف آدھی ہونے پر کیا نہیں میں محبت کرتا ہوں بھائیوں سے ننیسی بہن سے اور سب سے بڑھ کر اپنی اممہ بھی سے ایسا الزام کیسے لگا سکتی ہے اممہ بھی ہم مردوں پر کے مرد محبت نہیں کرتے میں چاہتا تو اممہ بھی کو باتوں میں گھیر سکتا تھا مگر میں اممہ بھی سے علچنا نہیں چاہتا تھا وہ کتنے دنوں بعد میری شادی کے سلسلے میں ہونے والے ہنگاموں میں دن رات مصروف ہو کر بھی بے حد مصرور تھی شاید اببامیہ کے بعد وہ پہلی بار اس قدر ہشاش پشاش تھی تو اب میں ان کا مزاج کیوں برہم کرتا میں کوئی گندہ بچہ تھوڑی ہوں میں بچوں کی طرح کئی دوسری باتوں میں مگن اممہ بھی کی محبت اور شفقت کا مزا لیتا رہا تھا مگر دل ہی دل میں کہیں میرا خودسر مرد مکمل طور پر جاک چکا تھا خیالوں کا سلسلہ ٹوٹا گھر کی غیر معمولی خاموشی کو محسوس کیا مگر پھر مطمئن ہو گیا دونوں بچے تو شام سے ہی اپنی پھوپوں کے ساتھ چلے گئے تھے چلو اچھا ہوا ورنہ میں بھلا ان کو کیسے سنبھالتا یہ کام تو وہی کر سکتی ہے نا مجھے تو ویسے بھی بچوں کو صاف ستھرا مطمئن اور سکون سے بیٹھا دیکھنے کی عادت ہے میں نہیں چاہتا تھا کہ اس کے بغیر بچوں کے ساتھ وقت گزاروں کسی نامنا سے بات پر ان کو جھڑکوں وہ ہوتی ہے تو میرے سامنے پتہ نہیں کیسے دونوں بہت ہی شرارتی بچے مکمل طور پر عدب کے داہرے میں رہتے ہیں مجھے ابھی تک نہیں معلوم کہ باپ کی ہزارہ شفقت اور محبت کے باوجود کس طرح ماں بچوں کے دلوں میں باپ کے لیے بھی انتہا دب ڈال دیتی ہے جیسے کوئی مالی بیچ کو پانی دیتے دیتے تناور درخت بنا لیتا ہے تو اچھا ہی ہے سو بچے اپنے پھوپوں کے ساتھ چلے گئے یہ ہدایات بھی اسی نہیں دی ہوں گی انہیں وہ نہ ہو کر بھی موجود ہے میں نے سوچتے سوچتے کروٹ بدلی اور بستر کے دوسری جانب سپاٹ خالی جگہ نے مجھے مکمل طور پر بیدار کر دیا پتہ نہیں کیوں شادی کے گزرے آٹھ سالوں میں تقریباً ہر رات میں نے اس کی جانب کروٹ لے کر سونے میں کباحت محسوس کی مجھے کس بات کا خوف رہا تھا شاید اس بات کا کہ کہیں وہ جاگتی نہ ہو جیسا کہ وہ اکثر ہی جاگتی رہتی تھی اور پھر میری اس کے چہرے پر نظر پڑی ہم دونوں کی آنکھیں ملیں کمرے کے اندھیرے میں بھی اس کے چہرے کو دیکھنے سے اشتناب کرتا تھا اور آج رات جبکہ وہ میرے برابر میں نہیں تھی تو پورے بستر پر پھیل کر سونے کے بجائے اس کے حصے کی صاف ستری چادر کی سلوٹ خراب ہونے کے ڈر سے کب سے بیٹھا سوچ رہا ہوں کہ میں ایسا کیوں کرتا رہا تھا پتہ نہیں میں یہ آج کس قسم کی باتوں میں علشتا چلا جا رہا ہوں میں نے ایک بار پھر خود کو جھڑکا اور باورچی خانے جا کر پانی پینے کے لیے اٹھ کھڑا ہوا باورچی خانے میں ہر طرف شام سے گھر میں ہر طرح کے آنے جانے والوں کے کھانے پینے کے آثار نمائی تھے اچانک میں مسکر آ گیا ایک یا ڈیڑھ ہفتہ پہلے ہی میرا سات سالہ بڑا بیٹا سکول جانے کے لیے تیار اپنی وین کا انتظار کرنے کے دوران اپنی ماں سے بیسن یا سنگھ کا اردو میں ترجمہ پوچھ رہا تھا اتفاق سے اس وقت میں بھی باورچی خانے کے ایک کونے میں رکھی تین کرسیوں میں سے ایک پر بیٹھا سامنے رکھی میز پر اخبار پھیلائے ناشتے کا انتظار کر رہا تھا بیٹے کی بات پر میں بھی متوجہ ہوا تھا کہ اس نے اپنی دھیمی اور نرم آواز میں بیٹے کو ترجمہ بتا دیا واش بیسن یا سنگھ کو اردو میں سلفچی کہتے ہیں بیٹا جب یہ لفظ سلفچی مجھ ایسے اردو کی اچھی خاصی تعلیم حاصل کیے آدمی کی سمجھ میں نہ آ سکا تو بیٹا تو بہت چھوٹا تھا اور آج کل کے بچوں کی طرح اردو بول چال سے دور بھی کیا سلفی چی بیٹے نے حیران ہو کر ماں کے ساتھ تیزی سے چلتے ہوئے پوچھا وہ طوے سے پراتھا اتار کر پلیٹ میں رکھے میری ہی طرف آ رہی تھی اس کے دوسرے ہاتھ میں تلے ہوئے انڈے کی پلیٹ تھی بیٹے کی بات پر نہ جانے کی وہ تیزی سے چلتے ہوئے ٹھٹک کرو گی ہم دونوں کی نظریں ملیں اور بے اختیار ہم دونوں ایک ساتھ ہس پڑے اور اس ایک بات پر میں پورا دن خود سے کس قدر ناراض رہا تھا کہ بھلا مجھے ایسے ذرا سی بات پر اپنی بیوی کے ہسنے کا ساتھ دینے کی ضرورت ہی کیا تھی ویسے بھی بیٹے کی طرح تو مجھے بھی سلفجی کچھ خاص سمجھ میں نہ ہسکا تھا تو پھر میں یوں ہی اپنے اخبار کی طرف متوجہ رہتا نا ایک بار پھر سر چھٹک کر میں نے پلٹ کر اس سلفجی کو دیکھا اس میں گندے برطنوں کا ڈھیر تھا آج شام سے میری چھوٹی بہن نہیں دھر سنبھالا ہوا تھا بچے سکول سے واپس آئے تو ان کو پرسکون رکھنا گھر میں آنے والوں کو چائے پانی دینا دلانا یوں تو میرے بھائیوں کی بیویاں بھی موجود تھی مگر خود بخود جیسے پورے گھر کی باغ دور میری چھوٹی بہن نے سنبھال لی تھی میں جانتا تھا ایک میں ہی کیا سبھی پریشان تھے پھر بھی میں یہی امید کر رہا تھا کہ چھوٹی بہن باورچی خانہ اس قدر پھیلا ہوا چھوڑ کر نہیں جائے گی دل تو چاہا رات کے اس پہر چھوٹی بہن کو اور بھائیوں کی بیویوں کو فون لگا کر کھری کھری سنا ڈالوں کیوں بھائی کبھی دیکھا میری گھر کا باورچی خانہ اس قدر پھیلا ہوا بے ہنگم اور گندہ اور یہ پانی کی تھنڈی بوتلیں نکالی تھی تو بھر کر واپس بھی رکھنا تھی نا فریج میں یہ بھی نہیں سوچا کہ پیچھے بھی لوگ آ سکتے ہیں تو کیا اب آنے والوں کو اس گرمی میں تھنڈا پانی بھی نہ ملے یعنی میرے گھر میں کوئی آئے اور اسی طرح پیاسا رہے گندے برطند ہونے تو دور کی بات سمیٹ کر بھی نہیں رکھے گئے جس نے جو چاہا فریج سے نکال کر کھایا پیا اور بکایا میس پر ہی چھوڑ کر چلتا بن گیا اب کیا کیا جا سکتا ہے تم سب کی عادت ہی بھیگری ہوئی ہے میرے گھر میں آ کر تو تم سب کو یاد ہی نہیں رہتا کہ انسان کی اٹھنے بیٹھنے کھانے پینے کے کچھ آداب ہوتے ہیں یہ بار بار میرا گھر میرا گھر کیا لگا رکھا ہے کسی نے چپکے سے میرے کان میں کہا یہ جو تم اس قدر تررائے ہوئے سب کو میرا گھر میرا گھر کہہ رہے ہو شرمسار کرنے کا سوچ رہے ہو تو کبھی سوچا کہ اگر وہ اس گھر میں ہر دم چلتی پھرتی محنت مشکت کرتی کونے کونے کی دیکھ بھال نہ کرتی ہوتی تو کیا فقط ان چار دیواریوں کو تم میرا گھر کہہ سکتے تھے سچ بات ہے دنیا کا دستور یہی ہے محنت کسی اور کی اور شاباش کوئی اور سمیٹتا ہے چھوٹی بہن یقیناً بھول گئی تھی شاید اسے یاد نہیں رہا ہو آج کی رات میں نے خود کو اس کی کمی کو محسوس کرتے سوچ کر جلدی سے اپنی توجہ باورچی خانے کی حالت زار پر مرکوز کی تھنڈے پانی کے لیے فریج کھولا تو پانی کی ایک بھی بوتل نہ ملی بلکہ شادی کے بعد سے آج پہلی بار مجھے اپنے گھر کا فریج کھول کر بھی اجنبیت کا حساس ہوا تھا ایسا کبھی نہیں ہوا تھا کہ میں نے فریج کھولا ہو اور گھر پر بنے انواع اقسام کے کھانے پینے کی اشیاء سے بھرا نہ ہو بچے تو ہمارے دو ہی تھے میں بھی دن بھر آفیس میں رہتا مگر ہماری گھر مہمان بہت آتے تھے اور مہمانوں کا اکرام کرنا وہ خوب جانتی تھی اور اچانک آنے والی رحمت کو یہ بھی اپنی مہمانداری سے مایوس ہونے نہیں دیتی تھی کہتی تھی مہمانوں کے آنے سے برکت اود کر آتی ہے اس نے کبھی گھر کے خرچے کو بھڑانے کا نہیں کہا مجھے اکثر حیرت ہوتی کہ کس طرح وہ میری محدود آمدنی میں بچوں کے ساتھ ساتھ گھر کے اخراجات بھی سنبھال رہی تھی مگر میں اپنی حیرت اپنے تک ہی محدود رکھتا تھا اس سے بلا وجہ بات چھڑنا اور بات سے بات نکال کر باتیں کرنا مجھے کبھی نہیں بھایا تھا اس نے بھی مجھے تنگ نہیں کیا اس کی مصروفیات ہی اس قدر ہوتی تھی گھر کی صفائی کرنا کھانا پکانا کپڑے دھونا اسطری کرنا بچوں کو پڑھانا مہمانوں کے آنے پر ان کی خاطرداری وہ ہر وقت ایک مشین سی بنی پورے گھر میں دوڑتی پھرتی تھی ہمارا پرانی طرز کا ایک سو بیز گز پر بنا آبائی گھر کا کوئی کونہ ایسا نہ تھا جہاں اس کی موجود کی محسوس نہ کی جا سکتی ہو وہ ہر جگہ ہر وقت ہر طرف اپنے سلیکے اور محنت کی نشانی چھوڑ جاتی تھی اور میں چاہ کر بھی اس سے ناراضگی کا کوئی بہانہ ڈھونڈ نہیں پاتا تھا میرے بھائی بہن ان کے بچے میرے بوڑے جوان رشتہ دار دوست احباب ان کی بیویاں بیٹیاں مائیں سب کے سب اس کے اخلاق کے گرویتا تھے اس کی خوش مزاجی اور مہمان نوازی کے چرچے تھے ہمیں بہت زوک و شوک سے محفلوں میں بلائے جاتا تھا غم و خوشی میں ہمیں شامل کرنا ضروری سمجھا جاتا تھا اور میں جانتا تھا کہ یہ سب اس ہی کی خوش اخلاقی کی بدولت تھا مگر میں مانتا کہاں تھا پانی لینے کے لئے گلاس اٹھایا ہی تھا کہ طبیعت خراب ہو گئی کسی نے تیل لگے ہاتھوں سے گلاس پکڑا تھا اور پانی پی کر ویسے ہی الٹ کر گلاس کے سٹینڈ پر رکھ کر چلتا بنا تھا حیرت اس بات پر ہے کہ میں کس طرح زرہ زرہ سی تفصیل پر بھننا رہا تھا حالانکہ کبھی اسے اس طرح ایسی چھوٹی چھوٹی باتوں پر بچوں کو ڈانٹے یا سمجھاتے سنتا تو دل میں اس کی صفائی پسندی پر ناراض ہو جاتا تھا میں نے دوسرا نسبتاً صاف گلاس نکال کر سلفچی کے نلکے سے پانی لے کر پیا اور ایک عجیب سی اداسی محسوس کرتا پورے گھر میں اکیلا دیوانوں کی طرح گھوم پھر کر اپنے کمرے میں واپس آ گیا میں جذباتی انسان کبھی نہیں رہا بس اپنے آپ کو دوسروں کے سامنے کھولنا پسند نہیں کرتا تھا حالانکہ میں نے بھی کسی کے ساتھ کوئی زیادتی یا دل دکھانے کی بات نہیں کی پھر بھی اکثر لوگ مجھے مغرور سمجھتے تھے اور مجھ سے بات کرنے سے کتراتے تھے جب سے وہ میری زندگی میں آئی تھی سب نے مجھ سے بات کرنے کا ذریعہ اسے ہی بنا لیا تھا اور کیونکہ وہ نہیں تھی لہٰذا گھر پر آئے ہوئے لوگوں میں سے کسی نے بھی جاتے ہوئے مجھے بتایا تک نہیں تھا شاید وہ سب مجھے کمرے میں سوتا ہوا سمجھے ہوں گے اور نیند خراب کرنے کے ڈر سے ہی مجھے بتایا نہ ہو چھوٹی بہن میرے بچوں کو لے جا رہی ہے اس کا بھی مجھے موبائل پر چھوٹی بہن کے میسج سے پتا چلا تھا تو اب کیا کروں کاش چھوٹی بہن جاتے جاتے دو چار منٹ مجھ سے بات ہی کر لیتی مجھے کسی کے سامنے تو اقرار کرنا ہی ہے نا کسی کو تو بتانا ہے نا کہ میں اس کے بغیر بہت بہت اداس ہوں اور اس کے بغیر بلکل ادھورہ سا لگ رہا ہوں اور میں اس کے بغیر بلکل نہیں رہ سکتا گھڑی صبح کے ساڑھے چار بجا رہی تھی یعنی میں تقریباً پوری رات ہی اسے سوچتے اسے یاد کرتے گزار چکا ہوں اور اس بات سے ہی ڈر رہا ہوں کہ کہیں وہ ہمیشہ کیلئے ہی نہ کھو جائے دل پھر مچلا میں نے کچھ سوچے سمجھے بینہ فون اٹھایا اور اسے میسیج کیا کیسی طبیعت ہے حالانکہ اتنا تو مجھے معلوم ہی تھا کہ ایمرجنسی میں فون لے جانے کی اجازت نہیں لہٰذا اندر فون بند ہی رکھنا پڑتا ہے چند سیکنڈ میں ہی جواب آ گیا نماز کے لیے اٹھے ہیں کیا خلاف توقع میسیج ملنے پر خوشی اپنی جگہ مگر اس کے معمول کے میسیج پر میں اور بگڑ گیا کیا کہا ڈاکٹر نے میں نے بھی جیسے اس کے طریقے پر ہی چلنا چاہا صبح سات بجے تک ریپورٹس آئیں گی تو ہی بتائیں گے آپ کچھ کھا لیں پلیز کھانے کا تو ایسے کہہ رہی ہے جیسے اسے میری ہی پرواہ ہو خود وہاں ایمرجنسی میں آرام سے ہے اور میں یہاں اکیلا اور بھوکا بھی اس کے جانے سے پہلے کھانا لگانے کا ہی کہہ دیتا میں بھی تو اس قدر جذباتی ہو گیا فضول میں مجھے شدید غصہ آنے لگا اور وہ بھی توصیف پر جو میرے بچپن کا دوست تھا اور میرے گھر اس کا آنا جانا گھر کے ایک فرد کی طرح تھا مجھے کیا معلوم تھا کہ وہ اس طرح مجھے استعمال کرے گا آج تک مجھے بیبسی کا ایسا احساس نہ ہوا تھا جیسا اب ہو رہا تھا اب کس طرح کیسے اظہار کروں وہ پتہ نہیں کب تک رہے گی اور یہاں تو ایک رات گزارنی مشکل ہو گئی ہے تو کیا کروں اپنے آپ کو کمزور دکھا دوں یہ بتا دوں کہ میں تو بس اپنی بیوی کے بغیر رہ ہی نہیں سکتا کس قدر مزاک اُڑائیں گے نا سب میرا جیسے ہی صبح کی سفیدی نموتار ہوئی میں تیار ہو گیا اس کے جاتے ہوئے میں نے یہی ظاہر کیا تھا کہ وہ جاتی ہے تو جائے مجھے کیا میرے معمول میں ذرا بھر بھی فرق نہیں پڑے گا میں نے آفیس سے چھٹی تک نہیں کی تھی اور جب وہ جا رہی تھی تو میری طرف اس نے کئی بار دیکھا تھا وہ اچھی طرح سمجھ گئی تھی کہ صبح میری اس سے ہونے والی ہلکی سی جھڑپ کے نتیجے میں اسے توصیف کے ساتھ بھیجا جا رہا ہے اس نے مجھے آفیس فون کر کے بات ختم کرنی چاہی تھی مگر میں زد پر اترا ہوا تھا آخر جب کچھ نہ بن پڑا تو وہ بول پڑی آپ ہی بتائیں میرا تو میکہ بھی نہیں ہے کہ میں کچھ دنوں کے لیے بچوں کو لے کر وہاں چلی جاؤں کہ آپ کا حصہ کچھ کم ہو سکے اور جب وہ قدرت کے پیدا کردہ موقع پر واقعی جا رہی تھی تو میں دونوں ہاتھ سینے پر باندے ایک زدی بچے کی طرح فاتحانہ انداز میں دروازے پر کھڑا بس اسے جاتے دیکھ رہا تھا اور دل میں اہد کر چکا تھا کہ میں اس کی غیر موجودگی میں مزے کروں گا لیکن اب مجھے واقعی مزہ آ گیا تھا تمام بھائیوں اور چھوٹی بہن کو میری اس سے انبن کا پتہ چل گیا تھا اور وہ سب کے سب اس کے جاتے ہی میرے گھر آ کر بھی بس ادھر ادھر بیٹھ کر کھا پی کر چلے گئے تھے کیونکہ بات تو مجھ سے کرنے کے لیے کسی کی بھی ہمت نہ تھی تیار ہو کر میں نے چھوٹی بہن کو فون کر دیا کہ وہ بچوں کو سکول نہ بھیجے اور پھر سوچ بچار کر کے کہ ان سب کی بھی جان میں جان آ جائے یہ بھی لکھ ڈالا کہ اب بچوں کی ماں ہی واپس آ کر سکول بھیجے گی انہیں یوں تو میری لادلی چھوٹی بہن شادی شدہ دو بچوں کی ماں تھی مگر اپنے بچوں کے لیے میں ایک تو کسی کو پریشان کرنا نہیں چاہتا تھا اور کہیں کہیں مجھے اپنی بہن پر بھروسہ یا اعتبار کی کمی بھی محسوس ہوتی تھی مجھے تو بس اپنی بیوی کا اپنے بچوں کے لیے بہت حساس ہونا پسند تھا اور میں خود بھی اس کے رنگ میں رنگ چکا تھا یہ میرے بچے ہیں اور ہماری ذمہ داری ہیں میں آفیس کی تیاری کر کے نکلا مگر میرا روح ہسپتال کی طرف ہو گیا بہت سمجھایا خود کو بہت منایا کہ ایسی کمزوری ساری عمر کا روح بن جایا کرتی ہے اب ہمت کر کے کہ ایک فیصلہ کیا ہے زد ہے تو نبھاؤں مگر نہ بھائی دل نے تو سینے میں اس قدر ادم مچا دیا کہ مردانگی زد خودسری سب دھری کی دھری رہ گئی ہسپتال کے ایمرجنسی وارڈ کے باہر توسیف ٹہلتا نظر آ گیا اور میرا غصے سے پارا ایک بار پھر اوپر پہنچ گیا ہاں بھائی کیا پروگریس ہے کب تک رو گے یہاں پر میں نے اس سے غصے سے پوچھا توسیف جو مجھے دیکھ کر میرے گلے لگا تھا جھٹکا کھا کر پیچھے ہٹ گیا ارے تو تو ایسے کہہ رہا ہے جیسے کب سے بھابی کو میں نے روک رکھا ہو توسیف ہمیشہ سے میرے دل کی بات کو فوراں سمجھ جائے کرتا تھا اور اس کی عادت تھی بغیر لیپا پوتی کے میرے مو پر جواب مار دیتا تھا لہٰذا میں پہلے گڑ بڑایا پھر شیر ہونے میں آفیت سمجھی ہمیشہ سے احسان فراموش ہے تو ماننا تو تجھے ہے نہیں مجھ سے جواب نہ بن پڑا تو تل ملا گیا اور توسیف کو چھوڑ کر ایمرجنسی میں جانے کے لیے بڑا ابے ٹھہر جا میرے تیر کمان کمرے میں شفٹ کر دیا ہے تجھے بتا نہیں سکے تھے اسی لئے میں یہاں کھڑا تھا ایسی شاندار جوڑی ہے تیری سبحان اللہ کہ بھابی نے مجھے صبح پانچ بجے سے ہی کہہ دیا تھا کہ تُو ابھی آتا ہوگا اب چل جرنل وارڈ میں میں نے پلٹ کر توسیف کو گھورا تو وہ کھل کھلا کر ہز پڑا ابے چل نہ مجھ سے بھی چھپائے گا کیا امی نے تو رات میں ہی کہہ دیا تھا کہ نہ حق تُو نے بھائی کو تکلیف دی امی کے ساتھ رات میں رکنے کے لیے میری دونوں بہنیں بھی تو ہیں نا پر تُو اس وقت اس قدر بزد تھا کہ میری امی کے ساتھ بھابی ہی رہیں گی ہسپتال میں تو پھر ہمیں بھابی کو لانا پڑا اب بتا بھائی ہمارا کیا قصور ارے ایسی بات نہیں توسیف اثر بات یہ ہے کہ بچے پریشان ہیں میں نے بات بنائی مگر وہ بھی میرے بچپن کا دوست تھا ہاں آپ بلکل درست فرما رہے ہیں جناب مگر کبھی کبھی سچ بولنے میں حرج نہیں چلو ہم سے نہ سہی پر اپنے آپ سے تو سچ بولو نا اور لگے ہاتھوں کبھی کبار اپنی بیوی سے اپنی محبت کا اظہار بھی کر دیا کرو آخر بیوی ہے یار وہ بھی اکلوتی دیکھو نا تم نے زبردستی بھابی مطلب اپنی بیوی کو میری امی کے ہسپتال جانے کا سن کر روانہ کر دیا اور حکم بھی سادر کر دیا کہ جب تک امی ٹھیک ہو کر گھر واپس نہیں چلی جاتی بھابی وہیں امی کے ساتھ رہیں گی ناراضی ناچاکی تو ہوتی رہتی ہے میاں بیوی میں مگر ایسے کوئی تھوڑی نہ کرتا ہے اور بھابی کی فرما برداری دیکھو ایک بار بھی تمہارے آگے نا نہیں کی اپنا پورا گھر پریوار چھوڑ کر میری امی کے ساتھ ہسپتال آ گئی خیر اچھا ہوا کہ تمہارا موڈ رات بھر میں ہی ٹھیک ہو گیا بھابی کی قدر آ گئی نا اب بھابی کو لے کر جاؤ اگر تم نہیں بھی آتے تو میں آج بھابی کو خود چھوڑاتا اور آج کا دن صرف ان کے ساتھ گزارو بچے چھوٹی بہن کے پاس رہنے دو رات میں جا کر لے آنا سمجھے اتنی اچھی اخلاق والی سلیکہ شار بھابی ہیں ہماری قدر کرو میرے بھائی اور امی اب الحمدللہ ٹھیک ہے ہو سکتا ہے کل تک ان کو بھی ہسپتال سے ڈسچارج کر دیا جائے تمہارا اور بھابی کا بہت شکریہ کہ انہوں نے اس مشکل وقت میں ساتھ دیا بار بار میرے ذہن میں امہ بھی مرہوم کی ایک ہی بات بازگشت کر رہی تھی مرد بیوی سے محبت نہیں کرتا بس اس کا عادی ہو جاتا ہے پر میں نے سر جھٹک کر امہ بھی مرہوم کی بات کا جواب دیا نہیں امہ بھی مجھے اپنی بیوی کی عادت نہیں اس سے محبت ہو گئی ہے